دوستو آج کل میڈیا پر تیل کے زخائر کی خبر وائرل ہو رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستانی سمندر میں ہونے والی تیل کی ڈریلنگ ناکام ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں کئی ملین ڈالر برباد ہو چکی ہے اس خبر کا اصل رخ کیا ہے اور اس بارے میں گردش کرتی ہوئی افاہیں کس حد تک ست ثابت ہوئی کیکڑا ون جس پہ قوم کے سو ملین ڈالرز پھونک دیئے گئے اور جس کے بارے میں وزیر آزم قوم کو سہان خواب دکھاتے رہے وہ خواب اچانک کیوں بکھر گئے کیا وہاں تیل واقعی نہیں تھا یا پھر حقیقت کچھ اور ہے ناظرین اکرامی آج کے ترقی آفتہ جدید دور میں جب بھی کہیں ڈریلنگ کی جاتی ہے تو لوگ اچھی طرح اس بات سے آشنا ہوتے ہیں کہ اس ملک اور قوم کو ہی فائدہ ہوگا اسی لیے اس علاقے میں پہلے وہاں جدید ترین مشینری سے سروے کیا جاتا ہے یہ سروے زمین کے نیچے پڑتوں کا ایک ایک سری ہوتا ہے جس میں تیل اور گیس کے زخائر کا بہ آسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے تاہم اس کی کوالیٹی کا اندازہ ڈریلنگ کے بعد ہی ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ ایگزن موبل نے سو ملین ڈالر کا ٹھیکہ لے کر جہاں دنیا کا دوسرا بڑا ڈریلنگ پلانٹ لگایا تھا وہ محض اندازوں پر لگایا ہوگا تو یہ سراسر غلط بات ہے وہاں تیل کے سو فیصد زخائر ہیں مگر انہیں کسی پیرونی دباؤ کے تحت روک دیا گیا ہے یہ دباؤ کیا تھا؟ کس کا تھا؟ اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس کا جائزہ ہم زیل میں لیتے ہیں ناظرین محترم آج کی اس دنیا کو نہ امریکہ چلا رہا ہے نہ یورپ بلکہ دو بڑے مافیا چلا رہی ہیں ایک تیل کا مافیا ہے اور دوسرا ہتھیاروں کا تیل کے بڑے زخائر خلیجی ممالک میں ہیں مگر ان کے زخائر کے اکثر شیئرز امریکی اور یورپی کمپنیوں کے پاس ہیں یہ کمپنی ایسا شیطانی گہرہ بنا چکی ہے کہ یہ فلحال تیل کو اسی علاقے میں رکھ کر دنیا میں تیل کو مہنگے داموں پر بیچنا چاہتی ہیں ماہرین کی بتائی گئی انٹیلیجنس معلومات پتھر پر لکیر کی طرح ثابت ہو رہی ہیں یہ تیل صرف اس لیے روکا گیا کہ ایک بہت بڑی جنگ مسلط ہونے جا رہی تھی اخباروں کی کٹنگ ہیڈلائنز سے واضح ہے کہ کیکڑا ون پروجیکٹ کی ناکامی عالمی دباؤ کا نتیجہ ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عربی ممالک یو اے کی وجہ سے یہ عالمی دباؤ ہے عمران خان کو جو ابتدائی رپورٹ دی گئی تھی اس کے اندر تیل کے زخائر بتائے گئے کیکڑا ون میں تیل کے مزید زخائر موجود ہیں اور اس حوالے سے وزیر آزم پاکستان کو جو خواب دکھائے جاتے رہے ہیں وہ بھی صوفی اصر ٹھیک تھے مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ خوتیں پاکستان کو مضبوط نہیں کمزور دیکھنا چاہتی ہیں ہم سب کو مل کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے موسیقی